اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنانے والے ہیں انڈے اور آلو کا ایک بہت ہی مزیدار سا سالان اور ہم بہت ہی کم انگریڈینٹس میں اس کو بنائیں گے بہت کم سامان میں دیکھیں ہماری جو ہے یہ مزیدار سی ایک کری بن کر تیار ہو جائے گی تو بس ویورز اس کے لیے میں نے دیکھی چھ ایک کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے میں نے ان کو ہارڈ بوائل کیا ہے لیکن آپ ان کو اوور بوائل نہ کیجے گا یعنی پاچ چھے منٹ سے زیادہ ان کو بوائل نہ کیجے گا ورنہ ان کی جو ایک یوک ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گی وہ پھر ہمیں نقصان دیتی ہے تین آلو لے کر میں نے اچھے سے کٹ لیا ہے دو پڑی پیاس کو میں نے فائنالی چوپ کر کے رکھ لیا اب ادھر ایک کوکر میں ہم 1.5 سپون سرسو کا تیل یعنی مسترڈ آئل میں اس میں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ مسترڈ آئل میں جو ہے انڈے کسالن بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے بس ویورز اب جو ہم نے ایک کو یہاں بوائل کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تیل میں اور اچھا سا ہم ان کو جب تک ان پر کوٹنگ نہیں آ جائے گی تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے تو بس ویورز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجے گا کیونکہ میرا نیا نیا چینل ہے دیکھیں مجھے آپ کے ساتھ کی آپ کی کوپریشن کی بہت ضرورت ہے تو بس ویورز دیکھیں جب ہمارے ایگ اچھے سے کوٹ ہو جائیں گے اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کو باہر نکالیں گے پھر اسی آئل میں جو ہم نے دو بڑی پیازوں کو چوپ کر کے رکھا ہے باریک باریک کاٹ کے رکھا ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈال کر ان کو گولڈن فرائے کر لیں گے جب ہماری پیاز گولڈن فرائی ہو جائے گی تو جو ہمارے ڈرائپ مسالے کے پورڈر ہیں وہ ہم اس میں استعمال کریں گے دیکھیں ہم اس میں کیا کیا ڈالنے والے ہیں اس میں دو بڑے چمچ میں یہاں دھنیا پورڈر استعمال کر رہی ہوں آدھا چمچ میں اس میں حلدی پورڈر ڈالوں گی اور نمک تو ہمیشہ کی طرح ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ایک چمچ میں یہاں پر کشمیری لال مرچ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس سے کلر جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے لیکن وہ کھانے میں زیادہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن جو ہمارا سالن ہے جو ہماری سبزی ہے وہ اگر ہم کشمیری لال مرچ استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا سا اس میں کلر آ جاتا ہے بس ویرز اس کے بعد ہم پانی ڈال کر مسالے کو بھون لیں گے ہم کو جو یہ پورا کوکنگ کا پروسس کرنا ہے وہ ہائی فلیم پر نہیں کرنا اس کو آپ میڈیم فلیم پر بنائیے گا دیکھیں ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور جب یہ ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ہم ایک ٹماتر اس میں کٹ دیں گے ٹماتر کٹیں گے اور اس کو تب تک چلائیں گے کہ جب تک ہمارے ٹماتر جو ہے وہ تھوڑا ٹینڈر نہیں ہو جاتا جب یہ ٹینڈر ہو جائے گا تو جو ہم نے نرم ہو جائے گا تو جو ہم نے آلو کاٹ کر رکھے تھے وہ آلو ہم اس مسالے میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ جس سے جو ہے یہ ہمارے آلو جو ہے وہ گل جائیں اس کے بعد ہم کوکر کا ڈھک کر بند کر دیں گے اور ہم اس میں دو سے تین ویسل لگا لیں گے دیکھیں تین ویسل آ چکی ہے اب اس کے بعد ہم کوکر کھول کر دیکھتے ہیں تو لیجے دیکھئے ہمارا جو ہے سالن بلکل almost پکر تیار ہو چکا ہے بس اب ہم جو ہم نے ایک کو فرائی کر کے رکھا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی کسوری میتھی اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد تھوڑا سپیسہ ہوا آپ آدھا جمع جو ہے گرم مسالہ پوڈل بھی پوڈل اس میں استعمال کر سکتی ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو خوشبو کے لیے ڈالیں اثر وائز آپ اس کو اس کے بھی کر سکتی ہیں بس جو ہم نے ایک فرائی کر کے رکھیں تھے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لیے تو بس ویئرز ہمارا یہ مزیدار سا ایک کری کا جو سالن ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کو نکال لیجئے نکالنے کے بعد اس کو آپ ڈش آؤٹ کریے آپ اس کو نکال لیے سرب کیجئے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے جس چیز کے ساتھ آپ کا ہے چاولوں کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتی ہیں تو بس ویئرز اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز پلیز آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اپنی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جب تک آپ اسے سبسکرائب نہ کر لیں چینل سے نہ جائیے گا ملتے ہیں نئی ریسیپی کے لیے